بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے حد کر بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمت عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی زندگی انہیں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کامل عجل عطا فرمائے تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے سب کے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں کہ ہی مسلمان ظلمہ سطح میں ڈوبے مالک اپنی رحمت کے سب کے انہیں ازادی کی نعمت عطا فرمائے افواج پاکستان کی ہر معاذ پر وضوہ بدر کی طرح مدد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر طرف فتن فساد دوخہ دی اروج پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دور رہا کروں ان کی کوئی بات نہ سنا کروں برنہ تم بھی فتنے میں پڑ جاؤ گے اور آج کل ہر طرف آپ کو فتنے نظر آئیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے رواید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے روبرو اس سے تو شروع کروں یعنی اس سے دور ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ تعالی بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے ان میں کوئی پلسرات سے گزر نہ پائے گا بلکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ میں گر پڑیں گے جیسے ٹڈڈی اور مکھیاں گردی ہیں عزرت ابو حرار رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ان بد مذہبو سے الگ روحو انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں بھیکا نہ دیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں عزرت ابو حرار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں چھوٹے اور جوٹے تجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی نہ تمہارے اباؤ اجداد میں سے کسی نے سنی ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو وہ تمہیں کمرہ نہ کر دیں فتنے میں نہ ڈال دیں تو آج کے طور میں ہمارا مزاج کیا ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں اس کو بھی سن لیتے ہیں جب اس اس کے چکر میں رہتے ہیں تو اپنا بڑا غرق ہو جاتا ہے جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نہ ان کی سنو نہ اس کے پاس جاؤ وہ تم فتنے میں مبتلا نہ کر دیں ان سے بچو یاد رہے کہ بدمذبو کی محفل میں جانا ان کی تقریر سننا نجیز و حرام ہے اپنے آپ کو بدمذبی اور گمراہی کے لیے پیش کرنے والا کام ہے بے شک ان کی تقریر آپ کو ایات قرآنیہ پر مشتمل ہوں ہوا حدیث مبارکہ پر اچھی باتیں چلنے کا زمرا کر بست انہیں سننا ہرگز جیز نہیں کیونکہ بدمذب لوگ اپنی تقریر قرآن و عدیث کی شرعہ و زہد کی آر میں ضرور اپنا جو اندر ان کے زہر ہوتا ہے جو ان کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس میں پیش کر دیتے ہیں پر یہی اپنی بدمذبی اور گمراہی کو بھی ملا کر جب آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کھٹکا شروع ہو جاتا ہے مگر ہمارے اصلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے وہ مضبوط عقیدے والے ہونے کے باوجود بدمذبوں کی بات سننا گوارہ نہ کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے شگرد حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالی راستے میں ایک بد بزم بلا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا میں سننا ہی نہیں چاہتا عرض کی ایک کلمہ سن لیں آپ نے فرمایا میں آدھا کلمہ بھی نہیں سنو گا آدھا لفظ بھی نہیں سنو گا لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سباب ہے آپ ایک گمرہ لوگوں میں سے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شگرد خاص حضرت امام محمد بن سرین علی رحمہ کے ساتھ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس دو بد مذہب آئے عرض کی کچھ آیات قرآن آپ کو سنائیں فرمایا میں سننا نہیں چاہتا عرض کی سے مبارکہ سن لیں آپ نے فرمایا میں سننا ہی نہیں چاہتا بد مذہب نہیں سرار کیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں آخر وہ ظلیل و خوار ہو کر چلے گے لوگوں نے عرض کی اے امام کیا خاجتہ اگر کچھ آیات یا حدیث سنا دے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات اور حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویلیں لگا کر بیان کریں اور میرے دل میں رہ جائیں اور میں ہلاک ہو جاؤں میرا ایمان برباد ہو جائے پھر فرمایا اہمہ کو تو یہ خوف تھا کہ وہ اپنا ایمان بچاتے تھے مگر آج ہماری عوام بڑی بہادر ہو چکی ہے شاید ہمارے اسلاف سے زیادہ ان کے ایمان مضبوط ہیں یہ ہر طرف انگلی پھیرتے ہیں کہ اس سے بھی لے لیں اس سے بھی لے لیں تو پھر جب جائیں گے تو پاس کچھ بھی نہیں ہوگا جب اللہ کے رسول نے فرمایا ان بد مضبوط سے دور رہو انہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب نے بتائی حضرت مومن مومن اچھے مسلمان کو اپنا دوست بناو نہ کسی کے ساتھ کھانا کھاؤ مگر پریزگار کے ساتھ اپنے اچھے دوست کے ساتھ جو پریزگار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم دیکھ لیا کرو تو ہمیں غور کرنے چاہئے آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جو مرزائی لوگ ہیں وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری بات نہیں کریں گے جب آپ ان کے اوپر پورا بلیو کر لیں گے تو پھر وہ اندر سے آپ کو اپنے اصل رستے کی طرف لگائیں جو بات تو قرآن اور حدیث کی کریں گے مگر جب آپ پکے ان کے ہو جائیں گے اندر سے ضریلہ مواد پھر ان سے ظہر ہو جائے گا جو اللہ کی شان کے بارے میں بھی نازعبہ الفاظ استعمال کریں گے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اہل ویعت کے بارے میں بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ بندہ دین اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور سننے والے پیچھے کہا کے لگا کر سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علامہ سب بڑا ہی کمال کر رہے ہیں اللہ کی شان میں بھی گستا ہی اہل بیعت کی بھی توہین اللہ کے رسول کی بھی توہین وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہنے والا سننے والا ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ہاتھ میں کیا آتا ہے وہ تو جب آنکھ بند ہوگی سمجھ تب لگے گے تو کوشش کریں اپنے آپ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو کچھ دیکھ کر ہی فرما کہ کہ بدمذبو سے دور رہو کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں تو جب اللہ کے رسول کو جو نظر آ رہا تک قیامت تک آپ نے وہی فرمایا تو ہمارے لئے اللہ کے رسول کا فرمان کافی ہے ہتیاد کیجئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھی اس دنیا نے گزر جانا ہے دنیا کو گزار کے لئے نہ اپنی اولادوں کو ان زمیشوں میں ڈالیں کہ یورپ میں پہنچ جائیں گے جب ایمان سلامت نہیں رہے گا تو یورپ کیا دنیا نے تو یہاں ہی رہ جانا ہے قبر میں کسی اور نے آنا ہے اس لئے احتیاط ضروری ہے اپنا لینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ